اسلام علیکم دوستو گرین ہماری خراک کے ہیرو ہیں جو ہمیں ضروری کاربوہائیڈریٹس، فائبر، ویٹامنز اور اہم منرلز فراہم کرتے ہیں اور ہماری باڈی بھی ان سے بہت پیار کرتی ہے کاربوہائیڈریٹس جسم میں توانائی کے لیے بہت ضروری ہیں لیکن ضرورت سے زیادہ کاربوہائیڈریٹس کا استعمال وزن بڑھانے اور انسولین مضاہمت کا سبب بن سکتا ہے انسولین ایک ایسا ہارمون ہے جو خون میں شگر کی سطح کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے خون میں ٹرائی گلیسرائیڈ سطح کا بڑھتا ہوا لیول بھی ضرورت سے زیادہ کاربوہائیڈریٹس کے استعمال کی وجہ سے ہے جسم میں تھکاوٹ اور موڑ میں چرچرہ پن جسم میں مجود توانائی کے اطار چڑھاؤ کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ توانائی میں اطار چڑھاؤ زیادہ کاربوہائیڈریٹس کے استعمال کی وجہ سے ہے گرین میں کاربوہائیڈریٹس کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے کاربوہائیڈریٹس کی مقدار کو سمجھنا اور کم کاربوہائیڈریٹس والے گرینز کا استعمال بلڈ شگر کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ وزن کو کم کرنے اور نرجی لیول کو مینٹین کرنے میں مدد کرتے ہیں اس ویڈیو میں دکھائے جانے والے ویس گرین فورز کو کاربوہائیڈریٹس کی مقدار کے مطابق فرام ہائیس ٹو لائیس ٹرینک میں ترتیب دیا گیا ہے تاکہ یہ سمجھنے میں مدد ملے کہ کون سے گرینز لوگ کاب رکھتے ہیں تو اس دلچسپ لسٹ کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں ملٹ، کس کس، بارلے، فرو ویٹ اور ٹیف میں 75 گرام اور 74 گرام کابز پر ہنڈر گرام میں پائے جاتے ہیں رائے میں 73 گرام، ہول ویٹ، سورگم اور بک ویٹ میں 72 گرام اور امرانتھ میں 65 گرام کابز پر ہنڈر گرام میں پائے جاتے ہیں فیرکھ میں 61 گرام، سپیلٹ میں 58 گرام، آٹ میں 56 گرام، ہول ویٹ بریڈ میں 50 گرام اور وائٹ رائس میں 45 گرام کابز پر ہنڈر گرام میں پائے جاتے ہیں براؤن رائس میں 45 گرام، وائلڈ رائس میں 21 گرام، کنوا میں 21 گرام، بلگر ویٹ میں 18 گرام اور پولینٹا میں 17 گرام کابز پر ہنڈر گرام میں پائے جاتے ہیں ناظرین گزائیت سے برے کنوا سے لے کر براؤن رائس کی دلکش خوبی تک ہر دانا میس پر اپنا منفرد ذائقہ اور گزائی وفائد رکھتا ہے مجھے امید ہے کہ ایک ہیلڈی لائف سٹائل کی طرف مصبت قدم رکھنے کے لیے آپ یقیناً لوگ آپ گرینز پر توجہ دیں گے ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہونے کے لیے شکریہ